ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کا آغاز ایک شرمناک ہار کے ساتھ ہوا پاکستان نے بھارت کو ایک طرفہ مقابلے میں دس وکٹ سے قراری مات دی بھارت نے ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سات وکٹ کھو کر ایک سو اکیاون رن بنائے جواب میں پاکستان کی سلامی جوڑی نے سترہ اوور اور پانچ گیندوں میں ہی جیت کا لکش حاصل کر لیا اس جیت کے ساتھی پاکستان نے وشو کپ میں بھارت کے ہاتھوں کبھی نہ جیت پانے کی ریکارڈ کو بھی تو دیا ہے ٹیم انڈیا ورلڈ کپ کے اتحاس میں پہلی بار پڑوسی ملک پاکستان سے ہاری ہے تو بڑی خبر اور بھارت کے لیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شرمناک آغاز رہا پاکستان نے بھارت کو ایک طرفہ مقابلے میں دس وکٹ سے قراری شکست دی ہے بھارت نے ٹوز ہارا پہلے اور اس کے بعد بلے بازی کرنے کا موقع بھارت کو ملا جس کے بعد بھارت نے ایک سو اکیاون رن بنائے جواب میں پاکستان کی سلامی جوڑی نے سترہ اوور اور پانچ گیندوں میں ہی ٹارگٹ کو حاصل کر لیا پاکستان کی سلامی بلے باز محمد رزوان نے شاندار انیاسی رنوں کی پاری کھیلی صرف پچپن گیندوں میں چھے چوکے اور تین چھکوں کی مدد سے رزوان نے انیاسی رن بنائے رزوان کا ساتھ دینے اترے بابر آزم نے باون گیندوں میں آرسٹھ رن جوڑے بابر نے چھے چوکے اور دو چھکے لگا کر پاکستان کی جیت سنشچت کر دی ٹوز ہار کر بلے بازی کرنے اتری ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کوہلی نے محض انچاس گیندوں میں ستاون رن کی پاری کھیلی لیکن ان کی یہ شاندار پاری بھی جیت میں تبدیل نہیں ہو سکی بھارت کی طرف سے رشپنٹ نے محض تیس گیندوں پر انتالیس رن ضرور بنائے لیکن یہ پاری بھی ٹیم کے کام نہیں آئی اور اس ہار کے بعد ویرات کوہلی تھوڑے نراشت ضرور نظر آئے لیکن انہوں نے کھلے مند سے پاکستان کی تعریف کی اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک میچ کی ہار سے ٹونمنٹ ختم نہیں ہوا ہے تے حاصل کی کچھ پاری کمانی ہے oppositions. That's how we play our cricket. On the day, if we haven't played good, we accept it and we give credit to the opposition as well. We don't create any other scenarios other than knowing what went wrong and trying to correct that and move forward in a positive manner.